چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں میں کرپٹ نہیں آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں امران خان نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں میں تو ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور اہلیا پر کرپشن کا ایک کیس بھی ثابت کر دیں آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں ایسا لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے عمران کان نے کہا کہ پورا زور لگایا گیا پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے یہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی جنرل اٹائٹ باجوا نے میری کمر میں چاکو مارا ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے آور سیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ مقصود نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے عمران خان نے کہکہ لگایا اور کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا